تو یہ آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ اصحابِ قحف کے نوجوانوں کا واقعہ کیا ہے آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا کیونکہ آپ وحی کا انتظار کرتے تھے آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس پہ آپ نے اللہ نے آپ کو تنبیح فرمائی کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بتا سکتے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ انتظار کرتے رہے پندرہ دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی اس عمل سے کیونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے نا کہ دیکھو ان کو معلوم نہیں ہے تو پندرہ دن کے بعد وحی نازل ہوئی اور پھر اللہ نے آپ کا پورا واقعہ بیان کی اور فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنْ إِنِّي فَاعِلُنْ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کبھی بھی کسی کام کے بارے میں یہ مت کہا کریں کہ میں یہ لازمی کل کروں گا ہاں یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی دیر سے نازل ہوئی لیکن اللہ نے پھر آپ کو تنبیح فرمائی تو اصحابِ کحف کا واقعہ بیان کیا کہ پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جو مشرک حکومت تھی تو ان دونوں نے بد پرستی کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئے جب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اپنے کنٹری میں رہنا ناممکن ہو گیا تو انہوں نے اللہ پہ اعتماد اور توقل کر کے کہا یہاں سے نکلو اور کسی غار میں جا کے پناہ لو غار میں جائیں گے تو کل دیکھیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے فیلحال یہاں سے نکلو یعنی دین سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دین پر قائم رہنے کے لیے اس ملک سے حجرت کر لی یہی شریعت کا حکم ہے کہ جس جگہ آپ اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے وہاں سے آپ کے لیے موو کر جانا واجب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اس پہ عجر ملتا ہے قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راہ میں نکلے گا دین پر قائم رہنے کے لیے علاقہ چھوڑے گا زمین میں اس کو بڑی کشہت کی نظر آئے گی زمین کا سینہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے بھوک سے مرے گا نہیں اور اللہ نے فرمایا اگر وہ سفر کے دوران مر گیا فَقَدْ وَاقَعَ عَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ اس کا عجر اللہ کے اوپر پڑ گیا ہے آکھ گھر گیا اس کا عجر اللہ کے اوپر یعنی اللہ پہ فرض ہو گیا اس کو نوازنا تو اب یہ تین جب نکلیں تو انہوں نے کہا چلو بھئی غار میں جا کے بنا لیتے ہیں اور اگر تم یہی رہے تو یہ ہمیں ہمارے پرانے دین پر لے آئیں گے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے بڑا مضبوط ایمان تو اپنے کتے کو بھی ساتھ کتہ حفاظت کے لیے اپنے ساتھ رکھنا جائز ہے شو کے لیے یا ویسے ہی شوقی اپنے پالنا جائز نہیں ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے یہ کتے غیر مسلم پالا کرتے تھے اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں نے بھی کتے پال کے شو مارنا شروع کر دیئے اور ویسے بھی کتے سے ایک عجیب وحشت ہوتی ہے جتنا ہی پال تو ہو کہنا آپ کو ایک عجیب وحشت ہوگی اس سے پالنا ہی بھیڑ بکریاں پالیں گائے پالیں مرغیاں پالیں جو حلال جانور ہیں تو یہ درندے مت پالا کریں یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے نبی نے فرمایا جس نے کتہ پالا بلا ضرورت روزانہ اس کے عجر سے ایک قیرات کم ہوگا اس کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں نا روزانہ اس میں سے بیلنس مائنس ہوتا چلا جائے گا جیسے آپ کوئی پیکج کروا لیتے ہیں نا تو روزانہ کے حساب سے بیلنس کیا ہوتا ہے کٹنا شروع ہوتا ہے اتنے ایم بی ختم ہوگئے ہوتا ہے نا تو آپ نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتہ پالا اس کی نیکیوں میں سے روزانہ کے حساب سے نیکیاں ختم ہوتی چلی جائیں اس لئے اچھا کام نہیں ہے کتے پالا ضرورت کے لیے پالے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے تو شکار کے لیے تو اصحاب کحف کو بھی چونکہ اجنبی تھے اجنبیوں کو سفر میں کتے کی ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ دوسرے کتے سے بچنے کے لیے بھی کتے کی ضرورت ہوتی ہے حقیقت ہے نا کتہ کتے کی زبان سمجھتا ہے وہ اپنی زبان مشہد سمجھتا ہے آپ سمجھاؤ گے وہ کچھ اور سمجھ جائے گا وہ سمجھے گا وہ کہہ رہا ہے شاید یہ کہہ رہا ہے مجھے کٹو تو کتہ ہے نا کوپڑی تھوڑی اس میں تو یہ اپنے کتے کو لے کے نکل گیا کتہ بھی کتنا زبردست کتہ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا تو قرآن کہتا ہے فَاَغُوا إِلَى الْقَحْف جاؤ ہم اس غار میں ٹھیرتے ہیں پھر دیکھیں گے کیا کرنے قرآن کہتا ہے ہم نے فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَادًا ہم نے ان کو کئی سالوں کے لیے وَلَبِثُ فِي قَحْفٍ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُ تِسْعَ تین سو دس سال کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا اب یہ بات یہودی جانتے تھے کہ اصحابِ قحف کا ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں وہ کہتے تھے تین سو سال جبکہ قرآن نے کہا تین سو دس علماء نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر شمسی اور قمری کا فرق نکالا جائے نا تو شمسی تین سو قمری تین سو دس بنتے ہیں تو یہ بھی ایک زبردست کیا ہو گئی میچنگ ہو گئی تو تین سو دس سال کے لیے اللہ نے انہیں اس غار میں سلا دیا کیا اللہ کی قدرت قرآن بتاتا ہے اس کی حکمت کیوں سلا دیا نمبر ایک کہ جب وہ اٹھ کے آئیں گے اپنی قوم کے پاس اور علامتوں سے لگے گا کہ بھئی یہ تین سو سال کیونکہ تاریخ اس فق بھی لکھی جاتی تھی تین سو سال پہلے ایسے کچھ لوگ ہجرت کر کے بھاگے تھے یہ ہوا تھا اس مگ یہ سکہ بھی ہے ان کے پاس تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ایک حکمت تو یہ قرآن نے بیان کی یہ حکمت دوسری حکمت کہ ہجرت جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ کے لیے قرمانی کرتا ہے اللہ غیب سے کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں اب پوری دنیا میں ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا اللہ نے کہا سو جاؤ جب صبح اٹھو گے نا تو یہ حکومت ہی چینج ہو چکی ہوگی ہے تین سو سال میں اسلامی حکومت آ چکی ہوگی وہ تمہیں گلے لگائیں گے کہیں گے بھئی یہ تو توہید پرس لوگ تین سو سال پہلے نکلے تھے ٹھیک ہے نا یہ کہاں غائب ہو گئے تھے تو تین سو دس سال سوتے رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے غار پہ جو ان کا کتہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا نا وہ تین سو سال تک ایسے بیٹھا رہا ہے کہ اس کے روب اتنا تھا کہ کوئی اس کے قریب سے گزر کے اس کو دیکھ لیتا تو بھاگ جاتا وہاں سے وہ سمجھتا وہ قائدہ یہ پہرہ دے رہے بیٹھا ہوا غار کی چوکھٹ پر اپنے بازوں کو پھیلایا ہوا ہے جیسے کتے کا سٹائل ہوتا ہے نا بیٹھنے کا اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور زمان نکال کے ہاں پہ رہے ہیں شیئی انتظار میں ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم ان کو نین کی حالت میں کروٹیں بھی دیتے تھے کیونکہ اتنے عرصے اگر آپ زمین پہ لیٹے رہیں تو زمین ہی کھانا شروع کر دیتی ہے اور سورج کی کرنے اس انداز سے پڑھتی ہیں کہ سورج کی روشنی ان کو نقصان نہیں دیتی تو بڑا ہے تمام سائنٹیفک جتنے بھی وہ طریقے ہوتے ہیں کسی کو زندگی دینے کے ان تمام طریقوں کی قرآن کہتا ہے ہم نے رعایت کی اور تین سو دس سال کے بعد جا کے جب وہ اٹھے ہیں تو کہنے لگے بھائی کیا ہوگی ہم تو لگ رہے ہیں بہت لمبا سو لیے ہیں کہنے لگے کچھ پتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں اب کنفیوز ہو رہے ہیں آپس میں کہنے لگے شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں کیونکہ وہ سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے تھے نا کہ ہم جب اسے تو یہ ٹائم ہو رہا تھا نکلے ہیں تو یہ ٹائم ہو رہا تو چوبیس گھنٹے یا اس سے کچھ کم ہوئے ہیں پھر پریشان ہوئے ہیں کہ یار کچھ ایسا لگتا نہیں ہے تو پھر کہنے لگے ربکم اعلمو بی ما لبستم اللہ ہی کو پتا ہے بھائی کتنے سوئے ہیں اس بحث میں کچھ نہیں رکھا ہوا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ خَادِهِمْ یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور شہر میں چھپ کے جا کے چھپ کے سے ایوہا ازکا طعامن جو حلال کھانا ہے نا وہ لے کر آو اس سے پتا چلتا ہے بھائی غیر مسلم ریاست میں اس کی فکر کرنا لازم ہے کہ جو آپ کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام اسلامی کنٹری میں ضروری نہیں آپ جائیں گوش کھالے حلال ہی ہوگا لیکن اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں تو ایسے نہیں کہ ہوتل میں جا کے جو مرضی کھالو تفتیش کرنی پڑے گی پوری تحقیق صرف حلال کا ٹھپا کافی نہیں ہے ہر چیز پہ حلال کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں آج کل وہاں لوگ کہتے ہیں حلال لکھا یعنی شراب کی بوتلوں پہ بھی ان کا بس چلے تو حلال کے ٹھپے لگاتے ہوئے تو اتنا کافی نہیں ہے باقاعدہ کسی ادارے سے صحیح ریلائبل ادارے سے تحقیق ہونی چاہیے کہ ہاتھ سے اللہ اوپر پڑھ کے زبا کر بھی رہیں کہ نہیں کر رہے ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک آپ کو سو فیصد یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعی حلال طریقے سے زبا ہوا ہے تو خیر تو انہوں نے کہا فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْقَاطَانَ چُپکے سے جاؤ وَلْيَتَلَطْطَفْ کسی کو پتا نہ چلے بیس بدل کے جاؤ اور فیلحال کچھ کھانے پینے کا انتظام اور حلال کھانا ہونا چاہیے تو اب جب وہ سکہ رائی جل وقت لے کے آیا ہے نا تو بندوں نے جب وہ دیکھنا مرنے کہا یہ تو تین سو دس سال پرانے سکے چل رہے ہیں بھئی یہ کہاں سے آئے یہ تو کسی کی پاس آج کل مارکیٹ میں ہے ہی نہیں خیر جی وہ قرآن تو مختصر واقعہ بیان کرتا ہے بیل آخر تفتیش ہوتے ہوتے انہوں نے تاریخ کی کتابیں دیکھی ہوں گی اپنے اپا دادا سے پوچھا ہوگا بھئی ون سپون اٹائم کچھ لوگ یہاں سے گئے تھے وہ حکومت تھی وہ پکڑ پھوڑ کے سب کو اٹھا کے لے آئے تو وہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے چند نوجوانوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ان کو اللہ نے تین سو دس سال تک غار کے اندر بند رکھا ہے اس کے بعد اللہ نے نکالا تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا